مدنی کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج ماں باپ کا بھی اسادزہ کا بھی مربی کا بھی مصلح کا بھی پیشوا کا بھی مقتدع کا بھی کسی کا عدب احترام نام کی چیزیں کوئی نہیں اس لیے اولاد کو اپنی باپ کی بات سخت ناغوار گزرتی ہے بیٹی کو اپنی ماں کی باتیں سخت ناغوار گزرتی ہیں آج کے بچے کو اپنے استاد کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اپنے مقتدع و بیشوا کے باتیں اس سے عدب جگو نہیں بلکہ آج کے انسان کے نفس اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا وہ کسی کو نہیں سمجھتا وہ خود ہی سب ہی سب بڑا ہے اور جب سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کوئی اسے سمجھائے تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے عدب اکنام کی جیس کوئی نہیں عظمت عدب احترام رخصت ہو گئے اس لئے ہر بڑے کی جو اسے سمجھائے جو اس سے اس کی رہنمائی کرے اس کی بات بھی اسے چبتی ہے چبتی چبتی ہے بلکہ بہت سارے نادام تو یوں بھی کہے بیٹھتے ہیں اپنے بڑے ماں باپ کو اب ماما آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں زمانہ بہت بدل گیا ہے اب دنیا بہت بدل گئی ہے آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس محول سے ہماری نسل پڑھ کے جا رہی ہے نا تو سچ بتاؤں وہاں عدب کوئی خانہ ہی نہیں ہے وہاں عدب نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے وہ سارے نظام کی اور سارے اس تعلیمی سلسلے کی اٹھان ہی بے عدبی پر ہے بے عدب اس لئے کسی کی باتیں پرداش نہیں ہوتی نا گوار عدب تھا عدب اور عدب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے عدب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے ایک لحاظ ہوا کب باپ نے کہہ دی نا بس باپ نے کہہ دی ماں نے کہہ دیا ہو بڑے نے کہہ دیا ایک لحاظ ہوتا تھا پھر وہ خون ہو جاتے تھے اس کے جذبات کو لیکن اس بات کی لاج رکھتا تھا اس کا لحاظ رکھتا تھا بڑے نے کہہ دیا تھا بڑا دیکھ لے گا ایک لحاظ تھا ایک عدب تھا لقی حاظ تکہ نہیں ہوتا